اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک قانی بتاتا ہوں قانی کچھ اس طرح ہے کہ اپنی جنگ آپ نے آپ ہی لڑنی ہے اپنی جنگ آپ نے آپ ہی لڑنی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے ٹی وی چینل پر دیکھا ہے جس میں جنگلی جنوری و پرندو کا لائف اسٹائل دکھایا جاتا ہے پانی اور خشکی دونوں کے جنور دکھائے جاتے ہیں مگر ایک منظر شاید کہیں نہ نہیں آپ نے بڑے گھوٹ سے دیکھا ہوگا نہ صرف گھوٹ سے بلکہ بہت زیادہ گھوٹ سے بھی دیکھا ہوگا اتھا کچھ یوں ہے کہ جنگلی پینسوں کا ایک گروہ پانی پینے جنگل کے بیچ مجود طلاب کے پاس آتا ہے تاکہ وہ اپنی پیاس بجا سکے اچانک سے ندی کے اندر سے ایک مگر مچ ان پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ وہ کوئی گائے اس کے ہاتھ لگے اور وہ اپنی بھوک مٹا سکے اصل میں اس منظر میں یہ لمح خوفناک نہیں بلکہ وہ لمح خوفناک ہے جب ایک بیس مگر مچ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑنا شروع کرتی ہے وہ باقی ایک دم وہاں سے باگ جاتی ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے زندگی اور موت کا کیل اس معاملہ میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس زمین کا ایک جنور اپنی زندگی بچانے کی کوشش میں ہے اگر اس سے زندہ رہنا ہے تو دوسرے کا نوالہ نہیں بننا اور دوسرے کو زندہ رہنا ہے تو پہلے کو اپنا نوالہ بنانا ضروری ہے یقیناً اس کے لئے اپنی بھوک مٹانا بہت ہی ضروری ہے ورنہ وہ مار جائے گا میرے خیال میں آپ اس منظر میں کھو گے جبکہ زندگی اور موت کی اس کشم کش میں ایک صورت اور باقی ہے جو شاید آپ بور رہے ہیں کہ وہ یہ کہ اس کو ہم ذات اور ہم قبیلہ بینس دور کھڑی اس رائے کو دیکھ رہی ہیں مگر اس کی مدد کوئی نہیں آتی سب تماشائی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کہانی کا کون سا کردار زندہ رہے گا اور کون سا کردار ختم ہو جائے گا لیکن اصل دردناک یہ منظر ہے جب وہ شکار ہونے والی بینس اپنے سے دور کھڑی اپنی ان دوستوں رشتہ داروں کی طرف دیکھتی ہے جن کے ساتھ وہ پانی پینے آئی تھی لیکن وہ اسوے معمول میوے تماشا ہوتی ہیں اس کی مدد کے لئے آکے نہیں بڑھتی حالانکہ سب مل کر اس مسئبت کا حال نکال سکتی ہیں میرے خیال میں اب انسانوں کی زندگی میں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں بہت آسانی سمجھ آ جائے گی کہ انسانی معاشرے کی بھی یہی روایت ہے کہ لوگ بس ایک بات کہنے کے منتظر ہوتے ہیں اور وہ بات ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ نا امیدی کے ان لمحات میں جب اپنا کوئی ساتھ نہیں ہوتا تب انسان کے آنٹیں کھلتی ہیں زندگی وہی ہے جو اپنے قدموں پر جیت جاتی ہے یاد رکھئے کہ زندگی آپ کی ہے اور آپ نے ہی جیتنا ہے لوگ صرف تماشائی ہوتے ہیں اور آپ سے لڑنا انسان میں خود ہوتا ہے زندگی کی جنگ اکیلے لڑنا پڑتی ہے لوگ صرف فاتح خانی کرنے یا مبارک بات دینے آتے ہیں جنہیں اس بات سے درز نہیں ہوتی کہ مرنے سے پہلے کن حالات میں سے گزر رہا تھا یا جینے سے پہلے وہ زندگی کی کتنی مشکل اور عذیتناک لڑائی لڑا رہا تھا دلچسپ کہانیاں سن کر دعاوں کا تحفہ دے کر اور آئندہ نسلوں پر احسان کر کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں یہ ایک معاشرتی حقیقت ہے لہٰذا لوگ کیا کہیں گے کہ چکر ویو سے بار نکلے خود کو سمجھائیے اپنی زندگی جینا شروع کی جئے اپنے مستقبل کی آپ رائیٹر بنیں اپنی قسمت کے سکندر خود بنیں رسوم و رواج اور غلامہ نافقار ذات و پاک رنگ و نسل کے بیلے کے زندگیلوں سے خود کو ازادی دیجئے جو آپ سے مخلص ہیں ان کی قدر کیجئے جو مخلص نہیں ان سے کنارہ کشی کیجئے اللہ نے آپ کا بہت سی صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز آیا ان کا استعمال کیجئے اپنا میار زندگی کو بلاند کیجئے اس نے زندگی میں آپ کو بلوی کے دونوالے نہیں کھلائی کہ آپ کی بھوک کے زمہ دار لوگ نہیں اور نہ ہوتے ہیں چاہے ہاں آپ مر جائیں گے تو رسم کھل کے لئے دیکھ چڑھا دی جائے گی لہٰذا متاجی کی زندگی جینے سے بلتر اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں کسی کے لئے نہ وقت پر باند کریں نہ خود کو اچھا تعلق وہی ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے آمین سمہ آمین موسیقی 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 موسیقی